آج ایک اور بڑی خبر ڈلی سے آئی کانگریس کے پروکتہ پاوند کھیڑا کی گرفتاری کو لے کر خوب ہنگامہ ہوا کانگریس کے نیتہ ڈلی ائرپورٹ پر پلین میں بیٹھ چکے تھے پارٹی کے ڈیویشن میں شامل ہونے کے لیے کئی سارے نیتہ ایک ساتھ رائپور جا رہے تھے اسی وقت پارٹی کے پروکتہ پاوند کھیڑا کو پلین سے اتار کر اریسٹ کر لیا گیا تو ہنگامہ ہوا پتہ چلا کہ اسم کی ہاف لونگ تھانے میں ایک ایفائیہ درج ہوئی ہے پردھان منطری نرے موڈی کے پتا کے خلاف اپما جنک بیان دینے کا معاملہ ہے اس لئے اسم پولیس نے کھیڑا کو گرفتار کیا ہے جیسے ہی کانگریس کے نیتہوں کو ماجرہ سمجھ میں آیا تو پلین میں سبار سارے نیتہ باہر آگئے ائرپورٹ پر ہی پلین کے سامنے دھرنے پر بیٹھ کر نارے بازی کرنے لگے کانگریس کے نیتہوں نے موڈی سرکار پر تانہ شائع کا الزام لگایا اعلان کر دیا کہ جب تک پاوند کھڑا کو ریا نہیں کیا جائے گا وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے پاوند کھڑا کو لے کر ہی رائے پور جائیں گے چونکہ ائرپورٹ کے بھیتر کیمرے نہیں تھے ریپورٹرز موجود نہیں تھے اس لئے کانگریس کے نیتہوں نے اپنے موبائل فون سے ہی ویڈیو بنا کر سوشل ویڈیا پر پوست کرنے شروع کر دی ہے اور کہا اگر ایک بیان کے کارن پاوند کھڑا کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے معاملوں میں پردھان منطری کو بھی گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ ویرودی دولوں کے بارے میں اپنے زندگ باتیں تو پردھان منطری بھی کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اس بس میں پاوند کھیڑا جی کو اور رنڈیم سنگھ سرجے والا جی ان کے ساتھ جا رہے ہیں ان لوگوں کو آسام کی پولس لے کر جا رہی ہے یہ وہی آسام کی پولس ہے جب نیہتھوں پر واہر ہوتا ہے تو چھپ رہتی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ ان کو یہاں پر ڈیٹین کیا جا رہا ہے اور آسام کی پولیت حرکت میں آ رہی ہے یہ تانہ شاہی نہیں تو اور کیا ہے یہ بات کرتے ہیں ابھی وقتی کی آزادی کی یہ ابھی وقتی کی آزادی کی اثنیت ہے اور اگر آپ کو ایکشن لینا ہی ہے اب شبتوں پر تو کھونی پنجا پر کانگریس کی بدوا پر جرسی گائے پر پچاس کروڑ کی گر فرنڈ پر رینڈ کور پہر کر نہاتے ہیں ہمارے پردھان منطری کو کہنے پر پہلے نریندر مہدی جی کو گرفتار کریے اور پھر کسی کے خلاف آکشن لیجئے گا نجی آکشے آپ لگاتے ہیں نہرو کا سرنیم کیوں نہیں یوز کرتے جیسی اوچھی بات بھارتی ہے سنسکرٹی کے خلاف آپ بولتے ہیں اور ہمارے نتاؤں کو یہاں سے ارسٹ کر کے لے جا رہے ہیں ایک سلپ آف ٹنگ ہوا انہ نے اپنے آپ کو کرٹ کیا آپ نے تو پورے ہوش و حواس میں اتنی بھدی اور گندی باتیں کہیں ہیں کہ آپ مو چھپانے لائق نہیں ہیں کچھ دیر کے ہنگامے کے بعد پولیس پوند کھڑا کو لے کر باہر نکل گئی رنڈیب سرجے والا بھی ان کے ساتھ گئے کیونکہ پلین میں کانگریس سے نیتاؤں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سفر کرنے والے تھے کانگریس سے نیتاؤں کے پروٹیس کے کرنے فلائٹ ٹیک آف نہیں کر پائی اس لئے فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا فلائٹ میں سوار دوسرے راتیوں کے لیے ایک الگ فلائٹ کا جزام کرنا پڑا دلی پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ پوند کھڑا کے خلاف اسم کے ہفلونگ تھانے میں کیس ترچ ہوا ہے اسم پولیس کے ریکویسٹ پر پوند کھڑا کو حراست ملے کر اسم پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اسم پولیس نے پوند کھڑا کا میڈیکل کروایا اور پھر ٹراندر ٹرمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا لیکن اسی دوران کانگریس کے نیتا اور سینئر ایڈوکیٹ ابیشک مہنو سنگوی نے سپریم کورٹ میں پوند کھڑا کی گرفتاری کا مسئلہ اٹھایا ارجنٹ ہیئرنگ کی مانگ کی سپریم کورٹ نے ان کی بات مان لی ترن سنوائی کی گئی ابیشک سنگوی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ پوند کھڑا کا بیان صحیح نہیں تھا پردھان منطری کے پتا کے لیے آپ شبنوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہے پوند کھڑا نے اپنی غلطی مانی ہے یہ سلپ آف ٹنگ تھا اور پوند کھڑا نے طورا سوری کہا دیا تھا لیکن ان کے خلاف کئی شہروں میں کیس درج کاروا دیا گئے ہیں سنگوی نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ پوند کھڑا کے خلاف درج کیسز رد نہ ہو لیکن سارے کیسز کو کلب کر دیا جائے لیکن اسم سرکار کے ساتھ سے پیش وکیل نے سپریم کورٹ سے کہا کہ پوند کھڑا نے جان بوچ کر سوچ سمجھ کر اپمانچنک بات کہی اس کے بعد وہ ہستے رہے اس لیے سلپ آف ٹنگ نہیں تھا جان بوچ کر کی گئے غلطی تھی اسے حلقے میں نہیں لیا جا سکتا اس کے بعد پوند کھڑا کی پریس کانفرنس کا ویڈیو بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا ججز نے یہ ویڈیو کوٹ میں دیکھا اس کے بعد کوٹ نے پوند کھڑا کو منگل بار تک کے لیے گرفتاری سے پروٹیکشن دے دیا اتر پردیش شرکار کو نوٹس جاری کر کے باناراس اور لکھنوں میں پوند کھڑا کے خلاف درج کیسز کے بارے میں جواب دینے کو کہا لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایک بڑی بات کہی عدالت نے کہا ہم نے آپ کو پروٹیکشن دے دیا ہے لیکن باتچیت کا کچھ ستر ہونا چاہیے کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی اس لئے پوند کھڑا کو لور کورٹ نے بیل دے دی پوند کھڑا پولیس کی گرف سے باہر آ گئے لیکن بعد میں انہوں نے عدالت کو دھنیبات کہا لیکن جب ان سے پوچھا گیا کیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے کیا انہوں نے جان بوچ کر پردھان منتر کے پتا کا پاند کیا تھا یا پھر زبان فسل گئی تھی تو پوند کھڑا نے کہا میٹر سب جوڈیس ہے اب وہ کچھ نہیں بولیں گے یہ لوگتنطر کو رہت ملی ہے اور نیای پرنالی پر مجھے پورا بھروسہ ہے رہے گا تھا میری ابھیوکتی کی سوطنترتہ کی رکشہ ہوئی سمیدھانک مولیوں کی رکشہ ہوئی گیر کانونی طریقے سے بینا نوٹس بینا ایف آئی آر کی کاپی مجھے دیئے مجھے ہوای جہاد سے اسم پولیس نے اتار کے گرفتار کیا وہ اپنے آپ میں ایک گیر کانونی قدم تھا لیکن ابھی شیک مونی سنگوی نے کہا کہ کچھ ایسے ریمارکس آپ نے کیے جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے اپیوڈیس ہے اس پہ میں کچھ نہیں بولوں گا چرچہ ہونا تو پھر میں بات کروں گا لیکن اپنے بیان پر کوئی کھیل ابھی میں اس پہ کچھ نہیں بولوں گا لیکن کورٹ سے پاوند کھڑوں کو زمانت ملنے کے بعد کانگریس کے دیکھ ملکہ جون کھڑ گئے سے لے کر اشوک گہلونٹ پوپیش بگیل اور رنڈیف سنگھ سرجیوالا تک تمام نیتاؤں نے کورٹ کے فیصلے کو کانگریس کی بھاری چیت بتایا سرجیوالا نے کہا کہ مودی سرکار کے پاپ کا کھڑا بھر گیا ہے اس کا وہی حال ہوگا جو کسی تانہ شاہ کا ہوتا ہے آخر میں نیائے کی جیت ہوئی آخر میں ستے کی جیت ہوئی ستے میو جیتے دیش میں جو آج ہوا دلی میں جو آج ہوا وہ شاید کبھی دشکوں میں آزادی کے بعد نہیں ہوا چلتے ہوئے جہاج کو روک کر جس پرکار سے کانگریس نیتا پون کھیڑا کو جبرن اتارا گیا یہ اسام پولیس کی مودی سرکار کی سرے آم گنڈا گردی کا سبوت ہے کیا کسور تھا کانگریس کے نیتا کا اگر کوئی شبت کہہ بھی دیئے تو وہ دھارمک بھاونائیں بھڑکانے یا سماج کو توڑنے کا شڑینتر کیسے ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی سپریم کورٹ بھی گئی اور کانگریس پارٹی مجسٹریٹ کی کورٹ میں بھی آئی اور آخر میں کانون کی جیت ہوئی ستے کی جیت ہوئی اگرم زمانت ہمارے ساتھی اور سہیوگی پون کھیڑا جی کو مل گئی ہے پر مودی سرکار جان لے کہ وہ ہماری آواج نہیں دبا پائیں گے مودی سرکار کا پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے اور اس لیے ان کو بھی ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ہر تانہ شاہ کا ہوا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر